موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ایک پتھا نامی فیمل کا رشتہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں لیکن فرینڈز رشتے کی تفصیل کے جانب جانے سے پہلے جو بھائی رشتے کے لئے سلیکٹ ہوئے ہیں نام ان کا ہے نوید صاحب ہے اور یہ جو ہیں دلتالہ کے رہانشی ہیں بہت بہت مبارک کہ آپ کے رشتے کی سلیکشن ہو گئی ہے آج یہ رشتہ ہے بہت پیارا سا ہے اچھی فیمل سے تعلق رکھنے والی فیمل کا رشتہ ہے جو کہ پتھان ہیں نام ان کا فرینڈز زرتاشہ ہے طلاق جافتہ ہیں اور بانچ بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ خوبصورت تو بہت ہوں اللہ پاک نے خوبصورتی تو بہت دی ہے لیکن بانچ ہوں اولاد نہیں ہو سکتی میری اس لئے مجھے تعلق ہوئی سو فرینڈز اگر آپ میں سے کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے جس کو اولاد کی ضرورت نہیں اگر آپ کی پہلے سے اولاد موجود ہے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں پتھان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی کاسپ سے رشتہ ملے تو مجھے منظور ہیں لیکن لڑکا لازمی جو ہے اچھا ہونا چاہیے شریف ہونا چاہیے اچھی فیملی سے بیلونگ کرنے والا ہو تو وہی شخص جو ہے رابطہ کر سکتا ہے سو فرینڈز اگر آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر تو رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پتھان لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں خوبصورت ہیں اور ان کی جو ہے سمائل وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ ہے سو فرینڈز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسان آئیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پڑی لکھی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں گھر لکام کا بہت خوبی سر جام دے سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے والدین بھی چاہتے ہیں کہ میری دوبارہ شادی ہو کوئی اچھا جیون ساتھی ملے اور سچے دل سے مجھے قبول کرے یہ نہ ہو بعد میں کہے کہ میں بانچ ہوں یہ ہوں وہ ہوں اگر سچے دل سے کوئی مجھے قبول کرتا ہے تو وہی شخص جو ہے رابطہ کرے بعد میں مجھے یہ نہ کہے کہ میں بانچ ہوں سو فرینڈز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسان آئیں تو رابطہ کریں اور ان کا کہنا ہے کہ پہلا میرا شہورتہ اس نے مجھے اسی وجہ سے طلاق دی کہ میں بانچ ہوں اس کو اولاد چاہیے تھی جبکہ میں اس کو اولاد نہیں دے سکتی تھی اگر آپ میں سے کوئی دوسری شادی کرنے کا خاش مند ہے آپ کے پہلے سے بچے موجود ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں سو فرینڈز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسان آئیں تو پلیز جلد از جلد رابطہ کیجئے آئی ہو فرینڈز ہمیں شکتر آج کا رشتہ جو ہے آپ کو ضرور پساند آئے ہوگا ضرور کومنٹس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا با بائی